وزیراعظم کے اوپر نونے ایک اعزام لگاتی ہے فروح حبیب صاحب کہ وزیراعظم نے توشا خانہ سے ایک گھڑی لی جو سلمان جو سعودی عرب سے انہوں نے دی تھی ان کو وہ انہوں نے ساڑھے سات لاکھ ڈالر کی بیٹی یہ اعزام آئیت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تین سو طولہ کی کوئی کلاشنگ کوف تھی وہ لی اور ایک کوئی سیٹ نے بتا نہیں رکھا ہے کیسے لیا یا نہیں لیا کچھ نہیں لیا کچھ نہیں لیا پرائیم نیسٹر نے کون ریکٹ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ افیشل سٹریٹمنٹ جاری کرے ہیں ہو گئی آپ کچھ پرائیم نیسٹر کا کانڈکٹ ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ لیا پرائیم نیسٹر نے یا نہیں لیا چلائیں فاروق صاحب کے نام سے چلائیں آپ سنے ذرا میری بات انہوں نے بڑی بڑی لمبے لمبے جو ہے وہ دعوے کیے انہوں نے ٹھیک ہیں آج رحمان ملک صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی منزل آسان فرمائے مجھے آپ یہ بتائیں جو رحمان ملکہ حدیبیہ پیپر میل کا کیس تھا جس میں قاضی فیملی سے منی لانڈرنگ کی تھی یہ موجود ہیں اس ملک کے اندر کرپشن کے بنیاد رکھنے والے یہ رکھیں انیس سو پچاسی سے نواز شریف کے شباز شریف کے احساسے تین تین بار یہ وزیر اعلیٰ تین بار وزیر اعظم رکھے عمران خان کے ساڑھے تین سال کے حساسے رکھ لیں عمران خان کے وزیر اعلیٰ بننے کے عمران خان کی تو کوئی فیکٹریہ نہیں لگ رہی عمران خان تو لندن میں محلات نہیں لے رہا یہ بیٹھ کے جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح آنسلہ کر لیتے ہیں اپنے لیڈران کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں سبسٹینشل بات کر رہا ہوں میرے پاس ایویڈنس موجود ہے ریکارڈ موجود ہے چلان موجود ہے کہ بھی مقصود چپڑاسی کے اکاؤنڈ میں چار ارب آ رہا ہے آپ کے جو ہے وہ دوسرے ملازم کے اکاؤنڈ میں دو ارب آ رہا ہے پاپڑ والوں کے فالودے والوں کے فیری والوں کے اکاؤنڈ میں آ رہا ہے آپ جا کے جواب دے گے پاپڑ فالودے گی ملک صاحب کسی ایک کو پگڑ کے سزا بھی دلگا دیتے ہیں آپ کے ساتھ چلیں یہاں پہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں آپ مجھے کہیں آپ اس کو بنائیں ریلیمنٹ آپ اس کو روزانہ دس منٹ اپنے شوہ پر ڈسکس کریں گے چار سال سے کریں خدا کا نام لیں سن لیں آپ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے یہ آپ کا بھی فرض ہے میں نے جتنے پروگرپشن کے خلاف دیکھیں حاصف علی زداری کی اس فیک کارڈز کے اوپر میں نے کیئے ہیں میں اس کو کسی نے کی نہیں کیا ہوں گے اور آپ نے خود چھوڑا سن لیں خود اینہ رو دیا آپ نے سر سن لیں آپ نے کیا ہم اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ نے اینہ رو کیوں دیا سن لیں سن لیں ہم نے کوئی اینہ رو نہیں دیا نہیں دیا سن لیں نا میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو ریلیمنٹ بنائیں یہ التوائیں لیں ان کو ایکسپوز کریں ان سے آپ کوئی اور سوال نہ پوچھیں ان کو کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرویں آپ توشہ خرنہ کارڈ میں جمع کرائیں میں آدھا پروگرام اس پہ کروں گا بتائیں تفصیل اس کی اور باقی آدھا اس پہ کروں گا آپ جمع کرائیں کارلی کارلی چیلنگ کرتے ہیں چلے میں دوسری طرف آتا ہوں میں نے اس کو جمع کرائیں نا جی آپ نے توشہ خانہ کی بات پرائیم نیسٹر کی تفصیل بتائیں آپ نے توشہ خانہ کی بات کی مجھا آپ بتائیں عمران خان وزیراعظم نہیں تھے عمران خان وزیراعظم نہیں تھے پبلک آفس ہولڈن نہیں تھے حنیف عباسی نے کیس دائر کیا عمران خان ٹیکنیک ایلیڈیز کے پیچھے نہیں چھپے چالیس سالہ کمائی کا حساب دیا ساٹھ ڈاکومنٹس دیئے پھر سپریم کورڈ نے سالے کمی انٹکلیر کیا سر توشہ خانہ کا کل آپ ہائی کورڈ میں جو آپ جمع کرائیں سن لے نا آدھا پروگرام اس پہ آپ کو شاباشی دینے کے لیے اور آدھا پروگرام سے باسی نیسٹر کے اوپر اس کی کروپشن کے اوپر سر مجھے صرف اتنا وہ بھی ہو جاتا ہے مجھے صرف اتنا بتائیں آپ کہ عمران کوئی ٹیکنیک ایلیٹیز کے پیچھے چھپے تھے یا نہیں چھپے تھے کوئی نہیں چھپے تھے سر یہ پاکستان سارے کلوانی یاد ہوگی ہیں چیزیں توشہ خانہ کیا ہے سن لیں توشہ خانہ کیا ہے پائمریس سر نے توفیق ایک نہیں لیا کوئی نہیں لیا آپ کل ہائی کورڈ میں جواب جمع کریں وہ بھی ہو جائے گا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بی ایم ڈبلیو توشہ خانہ کی کون لے کے گیا نمازی نے دھر لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے یوسف رضا گلانی نے ہاروں کو سیٹ لیا نہیں نہیں لے کے گئے آپ بتائیں آپ نے لیا کیا یہ بتائیں ہائی کورڈ میں جواب جو ہمار کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا عمران خان کی عمران خان تو وہ جن کے کیمپ آفیسز کوئی نہیں ہے وہ تو ٹرپل سیمت جازوں پہ نہیں جاتے ان کے تین تین مہینے جاز کھڑے رہتے تھے انچاس دورے کیے ایک منٹ سے سن لیں آصف علی زرداری نے انچاس پرائیوٹ دورے کیے نماز شریف نے پچیس پرائیوٹ دورے کیے سر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہتا ہوں آپ تو عمران خان کے وزیر ہے نا سر ایک مجھے موقع نہیں ہے عمران خان نے ایک روپے کو بھی سرکاری خزانے کو عمران خان نے سر میں اپنی آپ کو ذاتی رائے دے رہتا ہوں آپ تو پی ڈی آئی کے وزیر ہے میری اپنی ذاتی رائے ایزے جنرلسٹ ہے کہ عمران خان پیسے نہیں کھاتا میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرا خیال ہے کہ وہ کرپشن نہیں کرتا لیکن جب آپ جواب نہیں دیتے توشہ خانہ کا تو مجھے آپ کی یہ کام پسند نہیں آتا آپ ٹرانسپرینسی کے اصول کے منافع جاتے ہیں جب آپ ہائی کورٹ پر جنائے کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کی تفسیح نہیں دیں گے آپ سچ بتائیے وہاں ملک صاحب میں ایک سوال توشہ خانہ توشہ خانہ کا تو ہو گیا تین توفوں کی تفسیح وہ آجے کی تفسیح آپ سچ بول دیئے اس کے اوپر آپ سچ نہیں بول دیئے ایک منہ یہ بتائیں یہ کس نے بتایا ہے کہ کوئی کلاشن کو آف آئی تھی یا گھڑی تین سو تولے کی کس نے بتایا ہے آپ بتائیں آپ کو کس نے بتایا ہے مجھے تو ان سے پتا چلتا ہے آپ کو ان کی بات پتا چلتا ہے یہ تو کھڑے ہو کے سو الزامات لگاتے ہیں